دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا اور آج کے اخبارات میں بھی یہ ہے کہ راہ الگاندھی جو کہ مین اوپوزیشن جماعت یہ ہندوستان کے ایک سربراہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے حالات نارمل نہیں ہیں اس سے بڑی تصدیق دنیا کو کیا چاہیے کہ وہاں کے ہندوستان کی ایک بڑی آواز ان سے اختلاف کر رہی ہے نمبر ایک جن کو پابند کر کے باہر نکال دیا گیا نمبر دو پورا ویسٹن میڈیا آج لکھ رہا ہے آرٹیکل چھاپ رہا ہے اوپیڈز آ رہے ہیں اس سے بڑی دنیا کو تصدیق کیا چاہیے نمبر تین ہیومن رائٹس کانسل کا اجلاس ہونے والا ہے اور ہیومن رائٹس کی کمیشنر خود جولائی دوہزار انیس میں ایک رپورٹ شایع کر چکے ہیں جس میں انہوں نے انسانی حقوقی پامالی کا تذکرہ کیا ہے اور کمیشن آف انکوائری کا مطالبہ کیا ہے اور میں نے انہیں پاکستان اور مقبوضہ کشمیر آنے کی دعوت دی ہے کہ آئیں اور خود دیکھیں اب آگے اسلامی دنیا اسلامی دنیا اس میں کوئی شک نہیں کہ ابھی جو اوارڈ دیا ہے اس کو نرندر موڈی کو اس سے بہت سے لوگوں کی دلازاری ہوئی ہے لیکن ایک آزاد خود مختار ملک ہے ان کے اپنے دو طرفہ تعلقات ہیں ہمارے ساتھ بھی ان کے اچھے تعلقات ہیں ہمارے ان سے گہرے مراسم ہیں لیکن ہم ان کی پالسی کنٹرول نہیں کر سکتے اپنا نکتردر پیش کر سکتے ہیں ان قریب میری انشاءاللہ جو یو اے ای کے وزیر خارجہ ہیں ان سے ملاقات ہو بھی اور میں ان کی خدمت میں پاکستان کا اور کشمیری مسلمانوں کا نکتردر ان کی خدمت میں پیش کروں گا اوائی سی کے سیکٹی جنرل سے میری بات ہو چکی ہے اور میں ان کو بتا چکا ہوں اور آپ نے دیکھا کہ اب جو اوائی سی کا فورم ہے جو امہ کی نمائندگی کرتا ہے وہ پہلے سے زیادہ حساس ہو گیا ہے لیکن ابھی ہی جو امہ ہے اسے مزید سوچنے کی ضرورت ہے کیونکہ سید علی قلانی میں جو اپنا خط دکھا ہے اس میں سے ایک حصہ جو ہے وہ مخاطب ہے امہ سے امہ کی عوام اور قیادت سے کہ مسلمانوں کا قطعہ عام ہو رہا ہے ان کا خون ہو رہا ہے اور امہ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور میں شکر گزار ہوں میں شکر گزار ہوں ترک عوام کا اور حکومت کا جنہوں نے بڑا واضح بیغام دیا ہے آنکرہ میں استمبول میں یک جہتی کے مظاہرے ہوئے ہیں میں شکر گزار ہوں ایران کی قیادت کا ان کے رہبر کا جنہوں نے بڑا واضح ایک پیغام دیا ہے اور ایک پوزیشن لی ہے میں شکر گزار ہوں ملیشیا کے وزیر آزم کا جنہوں نے بڑا ایک واضح اپنا موقع اس پر بیان کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آواز بڑھے گی یہ آواز دب نہیں سکتی بلکل یہ جو آواز ہے جو کشمیر کی آواز ہے واقعی دب نہیں سکتی شاہ صاحب یہ بھی فرمائے گا کیونکہ ہم روزانہ روزانہ کشمیر کی بات کرتے ہیں جو وہاں پر مظالم ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہیں کہ عالمی برادری دیکھ لے لیکن جو سننے میں آ رہا ہے کہ حکومت پاکستان آئندہ ہفتے کوئی ایک دن سپیسیفکلی کوئی ایک دن کشمیری عوام کے نام کرنے جا رہا ہے تو اس سے متعلق بتائیں کون سا دن ہے اور کیا پلاننگ ہے اس دن سے متعلق دیکھئے حکومت پاکستان نے وزیر آزم کی سربراہی میں ایک اجلاعات بلایا تھا جس میں دو فیصلے ہوئے تھے ایک کہ اس سال یومِ آزادی کے دن چودہ آگست کو ہم اسے یکچہ کیے کشمیر کے دن پر منایں گے اور پوری قوم نے منایا دوسرا فیصلہ ہوا تھا کہ ہندوستان کی آزادی کا دن یعنی کہ پندرہ آگست اس کو یومِ سیاہ کے دن طور پر منایا جائے گا اور آپ نے دیکھا پاکستان اور بیرون ملک بے پناہ اس کا لوگوں نے مظاہرے کیے اور لندن کا تو ایک تاریخی مظاہرہ تھا اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ان قریب برمنگم میں ایک بہت بڑا مظاہرہ ہونے چلا ہے اسی طرح فیصلہ وزیراعظم نے کیا ہے اور ابھی ان قریب انشاءاللہ اس کا دیٹ بھی آ جائے گی ایک ان نے فیصلہ کیا ہے کشمیر کی صورتحال اور یہ نیکسٹ بھی کی ہوگا جی 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 کشمیر کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے وزیراعظم نے فیصلہ کیا ہے وہ قوم سے خطاب کریں گے اور دوسرا انہوں نے کشمیریوں کے ساتھ یک جہتی کے لیے ایک دن مقرر کریں گے اور وہ قوم سے درخواست کریں گے پوری پاکستانی قوم سے کہ اس دن وہ ایک میسج دیں پوری کشمیری عوام کو جو اس وقت نیتی ہے اور پابندے سلاسل ہے اور ایک قید خانے میں ہے کہ پاکستانی لوگ آپ کے ساتھ پاکستانی عوام پاکستانی حکمران آپ کے ساتھ کھڑے ہیں جس وقت دیکھئے آپ کی ٹیلی ویژن کی رسائی پتہ نہیں ان تک ہے نہیں ہے میرا خیال ہے وہ نہیں آپ کے چینلز دیکھ سکتے ایک ہی ذریعہ ہے جہاں تک ہماری آواز ان کو پہنچ سکتی ہے وہ بزریہ ریڈیو اخبارات نہیں چھپ رہے جرنلس کا داخلہ پند ہے ٹیلی ویژن چینلز کٹ گئے ہیں باہر کی کمیونکیشن بلاک آؤٹ ہے تو ایک ہی ذریعہ ہے ریڈیو کا میری نظر میں جس تک ان تک آواز پہنچے اور وزیراعظم عمران خان خطاب کریں گے اور کشمیر سے مطالق خطاب کریں گے اور کشمیریوں کی بات کریں گے اور ایک دن مختص کریں گے جب ہم صرف کشمیریوں کی بات کریں گے یوں تو ہم روز کشمیر کی بات کر رہے ہیں اور ہم کرتے چلے جائیں گے شازہ بہت شکریہ